شاید وہ نمکین پانی تھا جو ملیحہ کی آنکھوں سے بہ کر گالوں سے فسلتا گود میں رکھے اس کے ہاتھوں کی پشت پر بے آواز گر رہا تھا وجدان اٹھ بیٹھا اور اندھیرے میں اپنے ساتھ ہاتھ پھیلا کر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی پشت کو چھوا اسے لگ رہا تھا کہ کسی نے گرم سیال اس کے ہاتھوں پر انڈیل دیا ہو مگر بابا جان کا تو جسم ہی اندھن بن گیا تھا وہ بھلا کب ملیحہ کو اس گستاخی کی اجازت دے سکتے تھے اس کے سامنے تو پھر بھی ضبط کرتے رہے مگر اب غیز و غزب ان کے ہر انداز سے جھلک رہا تھا تیز تیز راکنگ چیئر کو آگے پیچھے جھلاتے وہ مستقل اپنے عبال کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے پھر اس کوشش کا کوئی نتیجہ برامد نہیں ہو رہا تھا پھر وہ اٹھ کر بیٹھ تک آئے اور اپنے سب سے خریبی دوست ملک ناصر کو فون کرنے لگے ہیلو کی آواز سنتے ہی بابا جان نے کہا ملک میں آ رہا ہوں اور ان کی بات سننے سے پہلے فون رکھ دیا ملیہ کے بارے میں آج تک جو بھی جانا جو بھی سمجھا جو بھی سوچا سب غلط ایک ہی پل میں میری بیٹی میری لیے اجنبی ہو گئی میں سمجھتا تھا ملیہ میری مزاج آشنا ہے وہ کبھی میری رضا کو فراموش نہیں کرے گی میری راہ پر چلنا تو کیا اس کے پیر میرے نقش خدم سے ہٹ کر کہیں نہیں پڑ سکتے مجھ سے اختلاف وہ کبھی کر ہی نہیں سکتی اور اس نے ہمیشہ ایسا ہی کیا اس نے خود کو میرے ہاتھوں میں دے رکھا تھا میں جو چاہتا اس کے لیے فیصلے کرتا اور ملیہ بھی ان فیصلوں کو مانتی بلا چون چراکیے میرے ہر لفظ کو اس نے حکم کا درجہ دیا نہیں کا لفظ میں نے اس کی زبان سے کبھی سنا ہی نہیں بچے زد کرتے ہیں مگر اس نے تو کبھی فرمائش بھی نہیں کی میں نے جو بھی دیا اس نے خبول کر لیا کبھی پسند ناپسند کا راگ نہیں علاپا اور مجھے یقین ہو گیا کہ میری بیٹی میری پسند کے سانچے میں ڈھلی ہے ملک ناصر کے سامنے ان کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے اپنی بھڑاس نکالتے ہوئے وہ ذرا دیر کو تھمیں پھر دکھ سے بولے مگر آج پتا چلا میرا یقین جھوٹا تھا میری اجازت کے بغیر اس نے اپنے لیے ایک ایسی راہ کو پسند کیا جو مجھے پسند نہیں آج اس نے اختلاف کی جرت کی ہے اور ایک فیصلہ بھی جسے وہ چاہتی ہے کہ میں مان لوں جھوک جاؤں اس کے سامنے وہ آتیشی لہجے میں پھٹ پڑے پھر اچانک ہی ان کا لہجہ سست ہو گیا مجھے لگتا تھا کہ ملیحہ سے زیادہ سعادت مند اور فرما بردار بیٹی دنیا میں دوسری نہیں ہوگی اور مجھ جیسا خوش خسمت باپ بھی اور کوئی نہیں ہوگا مگر مجھ سے زیادہ بدخسمت باپ اور کون ہوگا جو بیس سال بعد جانے کے بیس سال تک جو وہ اپنی بیٹی کو سمجھتا آیا تھا وہ وہ نہیں ہے کیا تم اس باپ کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہو جو اپنی ہی بیٹی کو نہ سمجھ پایا میری بیٹی سعادت مند نہیں ہے اور کون جانے فرما بردار بھی ہوگی یا نہیں وہ چپ ہوئے تو ملک ناصر سمجھانے کے انداز میں بولے میں اب بھی یہی کہوں گا اظہر کہ تم بہت خوش خسمت ہو جو تمہیں ملیحہ جیسی بیٹی ملی جسے دیکھ کر ہمیشہ میرے دل میں یہ حسرت جاگتی کہ کاش وہ میرے گھر پر پیدا ہوئی ہوتی وہ غلط نہیں ہو سکتی مگر غلطی کر سکتی ہے اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے تو سمجھا بجا کر صحیح راستے پر لے آؤ لیکن ایک چیز مجھے بھی کھٹک رہی ہے انہوں نے بابا جان کو دیکھا اور کہا نور الحدہ کو محبت کرنے کی اجازت دیتے ہوئے ملیحہ کو یہ اجازت کیوں نہیں ہے کیونکہ میں ملیحہ کے لیے نور الحدہ کا انتخاب کر چکا ہوں اسے محبت کرنے کی اجازت ہے مگر صرف نور الحدہ سے محبت کرنے کی اور کسی سے نہیں نور الحدہ کی کیا بات کرتے ہو اس نے اس سے محبت کی جسے میں نے اس کے لیے پسند کیا اس کی محبت میرے فیصلے پر تصدیق کی مہر ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس کی محبت کی پرواہ نہ کرتا ماں باپ کی تابداری اولاد پر فرض ہے اور سچ تو یہ ہے کہ اولاد ہونے کا فرض صرف نور الحدہ نے نبھایا ہے ان کا انداز ملیحہ سے لا تعلقی والا تھا ملک ناصر نے تاثب بھری نظروں سے انہیں دیکھا بیٹی سے اس غدر بھی بدگمان نہ ہو جاؤ مظہر کہ ظلم ہو جائے یہی سوچ کر ملیحہ نے پہلی بار تم سے کچھ مانگا ہے ایک بار وجدان سے مل تو لو پھر جو چاہے فیصلہ کر لینا فیصلہ تو بہت پہلے ہو چکا ہے ملک وہ مستحقم آواز میں بولے ملیحہ کی شادی نور الحدہ سے ہی ہوگی میں نے اب تک سوچا بھی نہیں تھا کہ کب مگر اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اسی جمعے کو ملیحہ اور نور الحدہ کا نکاح پڑھا دیا جائے گا اور وہ لڑکا دعا کرنا ملک وہ لڑکا کبھی میرے سامنے نہ آئے ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گا اصل خسروار تو وہی ہے جو میری معصوم بچی کی سادگی کا فائدہ اٹھا رہا ہے اسے ورغلا کر اپنی راہ میں لانا چاہتا ہے ورنہ ملیحہ نے کبھی نوکروں تک سے ایک کے بعد دوسری بات نہیں کی اور آج وہ مجھ سے بحث کر رہی تھی ملیحہ نہ سمجھ ہے لوگوں کو پرک نہیں سکتی اور وہ ملیحہ کی اس کمزوری کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتا ہے مگر میں ایسا ہونے نہیں دوں گا خوب جانتا ہوں ان راہ چلتے لڑکوں کو اور ان کی سو کال محبتوں کو لڑکیاں ان کے لیے کھلونا ہوتی ہیں لیکن عزر فاروقی کی بیٹی کھلونا نہیں ہے جن ہاتھوں نے اس سے کھیلنے کی جرت کی وہ جسم سے الگ ہو جائیں گے ملک ناصر نے سانس بھر کر بابا جان کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھا جب سب کچھ تیک کر چکے ہو تو یہ غصہ کس لیے ہے ان کی بات سن کر بابا جان کے چہرے کے ازلات ڈھیلے پڑ گئے سر کو ذرا سا جھکا کر کنپٹی مسلتے ہوئے انہوں نے سس لہجے میں کہا مجھے ملیہا پر اتنا غصہ نہیں آرہا جتنا اپنے آپ پر کہ جس بیٹی سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی آج کتنی صفاقی سے اسے کہہ دیا کہ مر جاؤگی تو دفنا دوں گا اتنی بڑی بات پتہ نہیں کیسے میرے موز سے نکل گئی ملیہا بھی حیران رہ گئی ہوگی کہ بھلا کب اس نے میرے سخت لہجے کو سنا ہے کبھی اس نے نوبت بھی تو نہیں آنے دی پتہ ہے وہ رو رہی تھی وہ لب بینچ کر چپ ہوئے پھر کہنے لگے بس ایک بار میں نے ملیہا کو روتے دیکھا تھا جس دن فریال کا انتخال ہوا تھا وہ ماں کی لاش سے لپٹ کر اونچی آواز میں رو رہی تھی میرا دل بہت چاہا کہ اس کے پاس جاؤں آنسو پوچھ کر گزے گلے سے لگا کر کہوں کہ ماں مری ہے مگر باپ تو زندہ ہے اس طرح رو کر باپ کو تکلیف نہ دو مگر کیسے اسے رونے سے منع کرتا اس کا رونہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو کمرے میں بند ہو گیا اور اس وقت تک کمرے میں رہا جب تک وہ روتے روتے تھک کر سو نہیں گئی وہ رکے پھر دکھ سے بولے اور آج میں نے خود اسے رولائے ہے آج بھی میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس کے پاس جاؤں اسے چپ کرواؤں مگر آج بھی مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے آنسو دیکھ سکوں ملک ناصر کو ان کے الفاظ اور ان کے بکھرے بکھرے انداز پر کوئی حیرت نہیں ہوئی کیونکہ فریال کے بعد ملک ناصر ہی وہ دوسرے شخص تھے جو اس راست سے واقف تھے کہ باہر سے سخت نظر آنے والے عظر فاروقی اندر سے بہت نرم تھے اور انہیں بھی اپنی نرمی کا احساس نہیں تھا خسر فاروقی پہنچ کر بھی بابا جان ایک پل کے لیے چین سے نہیں بیٹھ سکے مگر اس کے باوجود وہ اپنے فیصلے پر خائم تھے باخی رات انہیں اپنے فیصلے کو مضبوط کرنے میں لگی فجر کی نماز پڑھ کر وہ کمرے سے باہر آئے اور دیرے دیرے ملیحہ کے کمرے کو جاتی سیڑھیاں چڑھنے لگے دروازہ کھول کر انہوں نے نماز پڑھتی ملیحہ کی پشت کو دیکھا وہ وہیں رکھ کر اس کے فارق ہونے کا انتظار کرنے لگے ملیحہ نے سلام پھیرا اور وہ کہنے لگے آج سے تین دن بعد یعنی کہ جمعے کے روز تمہارا نورالہدہ کے ساتھ نکا ہے تمہیں جو بھی تیاری کرنی ہو آج اور کل میں مکمل کر لینا بڑا فنکشن نہیں ہے بس تمہارے ننیال والے اور میرے کچھ دوست ہوں گے شاید کچھ مہمان نورالہدہ کے بھی ہوں جن کو تم بلانا چاہو ان کے ناموں کی فہرز بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ اپنی بات کہہ کر انہوں نے ملیحہ کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی پر وہ آدھا چہرہ ہی دیکھ پائے مگر وہ آدھا چہرہ پوری رات کی کہانی سنا رہا تھا بابا جان کے اندر کشمکش چھڑ گئی مگر وہ اب بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھے لیکن انہیں احساس تھا کہ وہ کمزور پڑھتے جا رہے ہیں اسی لیے جب نورالہدہ سے بات کر کے سٹاڈی میں آئے تو خود اپنے فرار کی راہیں روکنے کے لیے عزیزوں رشتداروں کو فون کر کے ملیحہ اور نورالہدہ کی شادی کی اطلاع دے کر شام میں منگنی کے لیے دعوت دے ڈالی افتخار حسن اس اطلاع پر حیرت سے مبارک بات دیتے ہوئے بولے مبارک ہو بھائی صاحب ویسے یہ خبر غیر متوقع تو نہیں ہے لیکن کافی اچانک ہے آپ کو بھی مبارک ہو اور شام میں سب گھر والوں کو لے کر آ جائیے گا منگنی کی چھوٹی سی تقریب ہے بابا جان نے دانستہ ان کی اگلی بات انسنی کر دی تھی ضرور افتخار حسن نے کہا ابھی کچھ دیر پہلے ملیحہ کا فون آیا تھا لیکن اس نے نہ تو شادی کے بارے میں بتایا اور نہ ہی منگنی کے بارے میں بابا جان چوکے ملیحہ کا فون آیا تھا ہاں سمیرہ سے بات ہوئی تھی اس نے سمیرہ کو فوراں بلوایا تھا مگر شادی کے بارے میں یقینا نہیں بتایا ورنہ سمیرہ ضرور ذکر کرتی ابھی تک آپ کی طرف پہنچی نہیں آخر میں انہوں نے پوچھا راستے میں ہوگی اچھا افتخار میں فون رکھتا ہوں باقی سب کو بھی اطلاع دینی ہے جی بھائی صاحب اللہ حافظ فون رکھ کر بابا جان سوچنے لگے کہ ملیحہ نے سمیرہ کو کیوں بلوایا ہوگا پھر جب سمیرہ ان کے پاس آئی اور ان سے ملیحہ کو ساتھ شاپنگ پر لے جانے کی اجازت مانگی تو وہ فوراں ہی سمجھ گئے کہ ملیحہ نے سمیرہ کو کیوں بلوایا تھا انہوں نے سمیرہ کو اجازت دے دی اور سمیرہ کے جاتے ہی انہوں نے ریسیور اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا ہیلو دوسری طرف سے ملک ناسے نے فون اٹھا کر کہا ملک تم ابھی آ سکتے ہو ان کی آواز سن کر بابا جان نے کہا ہاں لیکن کیا بات ہے فون پر نہیں بتا سکتا تم آ جاؤ پھر بات ہوگی اتنا کہہ کر انہوں نے ریسیور رکھ دیا بہادر ان کی چائے لے کر آیا تو وہ ہنوز سوچ میں ڈوبے تھے وہ کپ رکھ کر پلٹنے لگا تو بابا جان نے اسے روک کر کہا بہادر ڈرائیور آ جائے تو اسے میرے پاس بھیجنا جی کرنل صاحب وہ سر ہلا کر چلا گیا ملک ناسے چند منٹوں میں خسر فاروقی میں تھے انہوں نے لاؤنج میں سے گزرتے بہادر سے ازر فاروقی کا پوچھا اور سٹڈی میں آ گئے بابا جان کے مقابل میز کے دوسری طرف رکھی کرسی پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے پوچھا اب بتاؤ کیا بات ہے ملیہ وجدان سے ملنے گئی ہے وہ پرسکون لہجے میں بولے تھے ملک ناسے کچھ دیر خاموش رہے پھر پوچھا تمہیں بتا کر گئی ہے نہیں بس میرا اندازہ ہے غلط بھی تو ہو سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے مگر اس کا کوئی چانس نہیں ابھی وہ بول ہی رہے تھے کہ ڈرائیور آ گیا ملیہ کو لے کر آئے ہو نہیں کرنل صاحب بی بی صاحب لائبریری کے پاس اتر گئی تھی اور کہا تھا کہ سمیرہ بی بی ان کو گھر چھوڑ کر واپس آؤں گی بابا جان ہوں کہہ کر خاموش ہو گئے ملک ناسے نے ڈرائیور سے کہا کہ تم جاؤ وہ چلا گیا تو بابا جان نے ہلکی آواز میں کہا میری بیٹی نافرمان بھی ہو گئی ہے لیکن میں سے خود سے بغاوت نہیں کرنے دوں گا تو کیا کرو گے ملک ناسر سر سراتے لہجے میں بولے وجدان کو خبول کر لوں گا ملک ناسر کے لئے یہ جملہ اس قدر غیر متوقع تھا کہ وہ حیرت سے بول بھی نہ سکے اور بابا جان رکے بغیر بول رہے تھے ملیہا میری جان ہے اور کوئی کتنی دیر اپنی جان پر عذاب برداشت کر سکتا ہے اسے تکلیف پہنچا کر ایک رات کاٹنا مشکل ہو گیا تھا ساری عمر اس احساس کے ساتھ کیسے گزار پاؤں گا کہ وہ میری وجہ سے دکھ میں ہے کل وہ بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وجدان سے مل لو اگر آج وہ وجدان سے ملی تو اسے میرے پاس ضرور لائے گی اور وہ لڑکا اگر ملیہا سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کا ہاتھ مانگنے میرے پاس آ جائے تو میں بخشی ملیہا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں گا نور الحدا ملک ناسر نے مبہم سا سوال کیا وہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ملیہا کی مرضی کے بغیر اس سے شادی نہیں کرے گا اور اگر اسے پتہ چل جائے کہ ملیہا وجدان سے شادی کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے وہ ہی ان دونوں کی وقالت کرے گا اسے واقعی ملیہا کا بہت خیال ہے بلکہ وہ بدماش تو ملیہا کی خاتے مجھ سے جھوٹ بولنے سے بھی نہیں چوکتا کچھ یاد کر کے وہ مسکرانے لگیں انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی باری بوجھ ان کے سر سے سرگ گیا ہو وجدان کی صبح بھاری سر کے ساتھ ہوئی تھی رات نیند میں وہ بہت دیر تک جاکتا رہا اسی لئے آنکھ بھی دیر سے کھلی روز وہ آٹھ بجے لیبریری کے گیٹ پر ہوتا تھا آج گھڑی میں نو بجتے دیکھ کر وہ اچھل کر بستر سے باہر آ گیا اور چکراتے سر کی پرواہ کیے بغیر پندرہ منٹ میں تیار ہو کر بائیک کی چابی پکڑے وہ نیچے تھا آئیشہ ابھی تک اس سے نراز تھی پر اسے خالی پیڑ گھر سے باہر جاتا دیکھ کر تو بول پڑی جہاں جانا ہے ناشتہ کر کے جاؤ وجدان نے لاؤنج میں رکھ کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف دیکھا امی مجھے دیر ہو رہی ہے دیر آفس کے لیے نہیں ہو رہی جو ناشتے کے لیے پانچ منٹ نہ رکھ سکو سب جانتی ہوں اسی لڑکی کے پیچھے جا رہے ہو ان سے تو کچھ بولنا ہی فضول تھا ڈائننگ ٹیبل کے پاس آ کر آفس کے لیے تیار ناشتہ کرتے مصطفیٰ عظیم سے کہا ابو بس آج کا دن ہے کل سے میں واپس فرم جوائن کر لوں گا آج کیا موجزہ ہونے والا ہے آئیشہ نے تنس کیا تو مصطفیٰ عظیم ٹوک کر بولے بس کرو آئیشہ پھر وجدان کی طرف رکھ کیا بیٹے ناشتہ کر لو سوری ابو میں بہت جلدی میں ہوں پھر اللہ حافظ کہہ کر باہر نکل گیا وہ تیزی سے بائک اڑائے جا رہا تھا مگر اس کے خیال کی رو اس سے بھی تیز بہ رہی تھی کبھی اس کا دہان ملیحہ کی طرف مر جاتا کبھی امی کی طرف ان کا رویہ پر جدان کو پریشان کر رہا تھا مین روڈ پر آگے جا کر ایک کٹ تھا جس سے سیدھے ہاتھ پر مر کر سامنے ہی لائبریری والی گلی تھی وجدان کو اس کٹ سے مر جانا تھا مگر اپنے خیالات نے الجی اسے ذرا آگے جا کر دہان آیا بجائے اس کے کہ وہ اگلے کٹ سے مر جاتا اس نے موڑ مرنے کے لیے بائک کا ہینڈل پوری طرح سے گھما دیا رفتار کافی تیز تھی بائک لہرائی اور سلپ ہو گئی وجدان سڑک پر گر کر بے ہوش ہو گیا پل بھر میں وہاں لوگوں کا مجمع لگ گیا کوئی ایمبولنس بلوانے کی بات کر رہا تھا اور کوئی پولیس کو اطلاع کرنے پر زور دے رہا تھا پھر ایک بھلے مانس نے ایک ساتھ دونوں کام کیے اس حجوم سے کوئی بھی وجدان کے خریب جانے کو تیار نہیں تھا بس ایک شخص نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس کی نفس چیک کی اور زندہ ہے کی خوشخبری سنا کر پیچھے ہٹ گیا لوگوں کی نظریں اس کے بے ہوش چہرے پر تھی یہاں سے ہٹتی تو بائک پر ٹھہر جاتی جس کا اگلا ویل میں اٹھ چکا تھا مگر اسی حجوم میں شامل ایک فقیر کی نظریں بائک سے آگے فٹ پات کے پاس پڑے اس چھوٹے سے بائک پر تھی جس میں وجدان کے شنافتی کارڈ اور لائسنس کے علاوہ کچھ رخم بھی موجود تھی اور جو کچھ دیر بہلے وجدان کی کمر سے بندہ تھا مگر گرنے کے دوران بکل ٹوٹ جانے کی وجہ سے کھل کر الگ جا پڑا تھا وہ آہستہ آہستہ چلتا فٹ پات تک آیا پھر نظریں بچا کر وہ بائک اٹھا کر اپنے کپڑوں میں چھپا کر لے گیا کوئی اندے فخیر کی مدد کرتا جائے بابا کی صدا لگاتا لاتی دیکھتا ہوا اپنی راہ ہو لیا کچھ دیر میں پولیس موبائل کے ساتھ ایمبولنس بھی آ گئی جو تھوڑا بہت ٹرافک چل رہا تھا وہ بھی رک گیا ملیہا کی کار بھی اس ٹرافک جام میں پھز گئی تھی آخر اس نے پیدل چلنے کا فیصلہ کیا اور کار سے اتر گئی فٹ پات پر چلتے ہوئے اس نے ایک اچھٹی سی نظر جائے حادثہ پر ڈالی جہاں وجدان کو سٹریچر پر ڈال کر ایمبولنس میں چڑھایا جا رہا تھا مگر حجوم کی وجہ سے ملیہا اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی ایمبولنس کو بھیج کر پولیس نے وہاں موجود کچھ لوگوں کے بیان ریکارڈ کیے پھر وقوے کا جائزہ لے کر بائک موبائل میں ڈال کر چلے گئے اور ٹرافک بحال ہو گیا لمحہ لمحہ گنتی ملیہا کے وہموں گمان میں بھی نہیں تھا کہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر بے ہوش وجدان کے دماغ کا ایکسری لیا جا رہا تھا سمیرہ نے ہال میں خدم رکھا تو سب گھر والوں کو وہاں جمع دیکھا افتخار حسن اور منیر حسن بھی ابھی ابھی گھر میں موجود تھے آپ تو آفیس چلے گئے تھے وہ آفاق کو دیکھ کر حیرت سے بولی جو سے خسر فاروقی ڈراؤپ کر کے آفیس چلا گیا تھا ہاں مگر امی نے فون کر کے ملیہا کی شادی اور شام میں انگیجمنٹ کا بتایا تو رہ نہیں سکا اور اصل صورتحال جاننے کے لیے چلا آیا پر تمہاری تو ملیہا سے بات ہو چکی تھی تو تم نے بتایا کیوں نہیں چچی سمیرہ سے بولی ملیہا نے فون پر بتایا ہی کہا تھا چچی جان وہ تو جا کر پتا چلا لیکن واپس کیوں آ گئی دوپہر کے بعد ہم بھی وہاں جانے والے ہیں تم وہی ملیہا کے پاس رہ جاتی ایسے وقت میں وہ اکیلی ہے اب اس کی امی نے کہا تو سمیرہ بولی وہ گھر پر نہیں ہے شاپنگ کے لیے گئی ہے آج اور کل کا ہی دن تو ہے پرسو تو میندی ہے کہا تو اس نے مجھے بھی تھا پر پوچھ کر نہیں گئی تھی یوں بھی اتنی صبح شاپنگ کے خیال سے ہی مجھے چکر آ گئے تھے پوچھنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا فون پر بتا دیتی تو کافی ہوتا منیر حسن نے کہا لیکن سمجھ نہیں آرہا پھوپا جان نے ملیہا کی شادی اتنی جلد بازی میں کیوں تیہ کی سمد نے وہ سوال پوچھا تھا جو آفاق کو پریشان کر رہا تھا اور جس کا جواب سوچ کر سمیرہ ایک بار پھر پریشان ہو تھی ہمارے لئے اطلاع اچانک ہے مگر بھائی صاحب نے تو پہلے ہی تیہ کر رکھا ہوگا پھر جب وقت خریب آیا تو اعلان کر دیا اپنے پاپا کی بات پر آفاق کی گردن دھیرے دھیرے نفی میں ہلنے لگی